مسیحی کمیونٹی جو اپنے مسیحن بہن بھائیوں کے لیے غیرت رکھتی ہے انہوں نے ایکہ کر لیا ہے کہ ہم برسل میں بیروز پندرہ جون ہفتہ کو اپنے لوگوں کے لیے نکلیں گے مل کر آواز بنیں گے تھا کہ ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو ازادی کا سانس لینے کا وہ سکون نصیب ہو جو ہم یہاں یورپ میں رہ کر حاصل کرتے ہیں ہم یہاں پر جو محفوظ ہیں جو خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے کہ ان کو تحفظ ملے آئے دن لوگوں کو مارنا دھمکانا اور قتل کر دینا اور اس کے بعد جتھوں کا جلوس نکالنا اور دھمکیاں دینا معمول بن چکا ہے ہم اپنے لوگوں کے لیے برپور آواز بنیں گے ہم اپنے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے بہن بھائی جو باہر ہیں وہ آپ کے لیے رنجیدہ ہیں ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہے اسی لیے ہم برسل میں یورپی یونین کے باہر آپ کی آواز بننے کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ہمارے پاس وہ بزرگ بھی ہیں جو بیمار ہیں وہ بہت ہی مشکل سے وہاں پہنچتے ہیں لیکن وہ ان کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے غیرت ہے اور وہ کئی سانوں سے اپنے لوگوں کی آواز بن رہے ہیں بچے بھی آئیں گے بڑے بھی آئیں گے اور بزرگ بھی آئیں گے اور ہم اپنے لوگوں کے لیے آواز بنیں گے ہم اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ان جتھوں کے ہاتھوں میں بلیک میل ہونے کے لیے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں کو دباتے جا رہے ہیں دن بہ دن کچھ نہیں کر رہے اور حکومتیں اور سیاسی بڑی جماعتیں خموش ہیں کوئی بھی ہمارے لوگوں کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم ان کے خلاف نکلے ہیں ان اناثر کے جو پاکستان میں بد امنی چاہتے ہیں ان ناثر کے خلاف نکلے ہیں جو پاکستان میں اقلیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان میں بد امنی چاہتے ہیں آئیں یورپ میں رہنے والوں آئیں مل کر اپنے لوگوں کے لیے آواز بنے اور پندرہ جون کو اپنے لوگوں کے لیے دپہر دو بجے برسل میں کٹھے ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پاکستان کی کرسچن کیمیونٹی کو خصوصاً اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ ہم ان کے لیے آواز بن سکیں اور ہماری یہ آواز اپنے لوگوں کے لیے مصبت ثابت ہو بہت بہت شکریہ موسیقی